لڑکیوں کو سمجھنا اتنا مشکل کیا ہوتا ہے یہ سوال بہت سے لوگ بہت بار بہت لوگوں سے پوچھ چکے ہیں اکثر پریم میں جب وہ پریم میں ہوتے ہیں اور وہ جب اپنی پریمی کا سے پوچھتے ہیں کہ یار تم ایسے ری ایکٹ کیوں کرتی ہو ذرا سی بات نہیں ہوتی ہم بات شروع کرتے ہیں اور تم ایسے لڑتی ہو جسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کیوں کرتی ہو ایسا یہ سب میرے ساتھ تو لڑکی سامنے سے جواب دیتی ہے مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ ایسا میں کیوں کرتی ہوں تو یہ اب اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کیا وہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے اب سچ بول رہی ہے اگر دیکھیں جھوٹ بول رہی ہے تو اس کا مطلب وہ کچھ چھپانا چاہتی ہے اگر وہ کچھ چھپانا ہی چاہتی ہے تو پھر تو اس میں ہم کچھ کری نہیں سکتے کچھ نہیں جان سکتے اگر لڑکی نہیں بتانا چاہتی کچھ تو آپ اپنا زور لگا لو آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں چھپانے میں اور اگر لڑکی سچ میں کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تو اس کا مطلب بالکل صاف ہے مطلب صاف ہے کہ وہ سچ میں نہیں جانتی اب اگر وہ سچ میں نہیں جانتی تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے مطلب بہت صاف ہے بلکل وہ کیا ہے کہ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ کے کری نہیں رہی ہے اب کچھ بھی سوچ سمجھ کے نہیں کیا جا رہا تو اس کا کیا مطلب نکالا ہے اس کا مطلب وہ جو چیز ہے وہ کانشیسلی نہیں سب کانشیسلی کی جاری ہے مطلب دماغ سے نہیں دل سے مطلب جیسے کی کچھ بھی جیسے مان لو آپ نے کچھ بول دیا اس کو برا لگا اس نے ترنت پرتیک ریا دے دی ری ایکٹ کر دیا گالی دے دی آپ کو ڈانٹ دیا یا غصے سے چلی گئی جو بھی تھا اگر سوچ سمجھ کے کیا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا نا کہ وہ کیا کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے تو میرا جو سمجھانے کا پرپس ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کو سمجھنا چاہتے ہو کہ وہ کیسے کیسے آپ اس کو کیسے اپنے رشتوں کو بچائیں کیونکہ اگر آپ پتی ہیں یا آپ پریمی ہیں جو بھی کسی بھی ریلیشنشپ میں چاہے دوست ہیں کسی کے اور آپ اپنی جو فیمیل پارٹنر ہے جو مہیلہ مطر ہے آپ کی آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں آپ اس کی دوستی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ بنا رہے اور اچھا چلے تو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک میوچول انڈسٹینڈنگ میوچول انڈسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طریقے کی سمجھنا ایک دوسرے کو بہت ضروری ہے اگر سمجھ کی ہی کمی ہے اگر آپسی سوچ کی ہی کمی ہے تو پھر کہاں وہ رشتہ نبتا ہے اور کون نبھا سکتا ہے کیونکہ جب بھی ملو گے آپ لڑائی جھگڑا کرنے لگ جاؤ گے لڑائی جھگڑا کب تک کون جھیلتا ہے بولنے کو تو لوگ بہت بولتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہ وہ اور جب نبھانے کی آتی ہے تو یہ جھیلتا نہیں ہے کون کوالی سنے گا روز روز کیا سن سکتے ہو آپ ہاں وعدہ کرنے کو تو لوگ بہت بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں لیکن وعدہ کرنا اور نبھانا بلکل الگ الگ چیز ہے تو کل ملاکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو نبھانے کیلئے کوئی سکول تو ہے نہیں جہاں تک میری سمجھ ہے جہاں تک میں جانتا ہوں ایسا کوئی سکول یا ایسا کوئی کورس نہیں ہے جہاں پہ آپ کو یہ شکشہ دی جائے کہ آپ اپنی گلڈ فرنڈ کے ساتھ یا اپنی پریمیگا کے ساتھ پتنی کے ساتھ دوست کے ساتھ کیسے رشتے کو نبھائیں کیسے آپ ان کو خوش رکھیں ایموشنلی تو یہ سب چیزیں انسان خود ہی سیکھتا ہے بہت سارے لوگوں سے دوستیاں کر کے اور گلتیاں کرتا ہے اگر وہ گلتیوں سے سیکھے تو ہی سیکھا جا سکتا ہے ادر وائس اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا سو دو پوائنٹ ایس لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ایموشنل ہوتی ہیں وہ ایموشنل ہی سوچتی ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکیاں صرف لڑکیاں ہی ایموشنل ہوتی ہیں لڑکے نہیں ہوتے بٹھ ہم بات لڑکیوں کی کر رہے ہیں تو اس لیے ساری جو باتیں ہیں وہ لڑکیوں کے کنٹیکسٹ میں ہی کی جائیں گی تو کسی طریقے کا آپ کوئی گلت فہمی مت رکھئے گا کہ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لڑکیوں میں ایموشنز زیادہ ہوتے ہیں لڑکوں میں نہیں ہوتے لڑکوں کی بات کری نہیں رہے تو ان کے بارے میں نہیں بات کروں گا میں تو یہاں پہ لڑکیوں کی جو سوچ کو سمجھنے کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ لڑکیاں بہت ایموشنل ہوتی ہیں اور ان کے ادھکتر زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی بھاونات مکھی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بہت لمبا یا دور کی سوچ کے فیصلے نہیں کرتی ہے اور یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ میرے پورسنل ایکسپیرینسیز پہ ہی بیسٹ ہیں مجھے نہیں معلوم کہ سچائی کیا ہے I am not an expert بٹ اپنے وچار تو آپ کو بتائی سکتے ہیں نا شاید کسی کے کام آ جائے ہیں کسی کو سمجھ میں آ جائے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں تو that's the thing so the point is میں نے جتنے بھی میری friends ہیں میں نے جب بھی ان سے بات کی جب بھی ہماری بات چیت کچھ ایسی confusing سی ہو جاتی تھی تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ ایسا کیوں behave کیا آپ نے آپ ایسے ویوار کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا بس مجھے نہیں پتا بس یہ جواب ہوتا تھا تو مجھے خود ہی سمجھنا پڑا کہ یار یہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ تو پھر اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ situation گئے تو logically سمجھنے کی کوشش کرو logically تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تو ان کا کہ کیا سوچ رہی ہو کیا کرتے ہیں لیکن جب emotionally سمجھنے کی کوشش کی تو بہت چیزیں صاف ہو گئی کہ جب کیونکہ ان کا behavior ویسے ہی تھا تو ویسے بھی science بھی بولتی ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان کا emotional brain کا جو emotional area ہوتا ہے وہ زیادہ developed ہوتا ہے زیادہ نکھرا ہوا ہوتا ہے زیادہ strong ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ emotionally وہ naturally قدرتی طور پر وہ emotional پرانی ہیں emotional human beings ہیں so this is something scientifically proven اس میں ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں اور یہ تتھے اور facts پر بھیجتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت بڑی وہ بھی ہے کہنا history ہے evolution کیونکہ بہت وقت پہلے جب انسان مطلب جب جنگلوں میں رہا کرتے تھے تو آدمی باہر ضائع کرتے تھے کام کرتے تھے جو بھی تھا strategy plannings وغیرہ اور ladies جو تھی وہ گھر میں مطلب جہاں بھی رہتی تھی تو وہاں پہ جو family کی care کرتی تھی تو جو ان کا family family جو ہے family کی طرف جھکاو زیادہ تھا تو جو brain کی side میں وہ چیز زیادہ develop ہوگی جو کی nurture care کرنے والی تھی اور آدمی بھی strategize کرنے والی جو چیز تھی وہ زیادہ develop ہو گئی تو اسی وجہ سے انسان لڑکے بھی emotional ہوتے ہیں but obviously less than females تو یہ چیز ہے but obviously i am just talking in general so یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ سارے لڑکیاں ہی emotional ہوتے ہیں اور سارے لڑکیاں اکل مند ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں آپ بھی آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ ہم majority wise بات کر رہے ہیں آپ پہ exceptions کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیز ہے تو کل ملا کے جو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لڑکیوں کو جب بھی آپ سمجھنے کی کوشش کرو تو سب سے پہلے یہ سمجھو کہ وہ لڑکی ہے لڑکی کی ساتھ بہت کچھ complex چیزیں ہوتی ہیں like females جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ جتل ہیں لڑکوں سے جتل پرانی کہہ سکتے ہیں آپ کہنا چاہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو physical ہے mind ہے بہت کچھ اور اسے ان کے monthly periods ہوتے ہیں تو ان چیزوں میں ان چیزوں کی وجہ سے body میں mood swings ہوتے ہیں اور وہ mood swings کیونکہ لڑکوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو انہیں سمجھے نہیں آتا وہ اس چیز کو consider ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ سب ہوا تو کیوں ہوا ان کو لگتا ہے کہ یار ایسے کیسے behave کرو لیکن لڑکی کے بہت سارے body میں physically emotionally بہت کچھ changes ہوتے رہتے ہیں وہ chemicals کا بھی changes ہوتا ہے biological changes ہوتے ہیں اور لڑکی کی conditioning بھی جس کو بولتے ہیں کہ لڑکیوں کو یہ دماغ میں ٹھوس دیا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو لڑکی ہو تو لڑکیوں جیسے ہی رہنا ہے تم کو زیادہ اپنے آپ کو دکھانا نہیں ہے don't try to be cool زیادہ cool بننے ہی کوشش مت کرو تو ایک سماجک طور پر جو ایک conditioning ہوتی ہے جو ایک دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے بات تو اس کی وجہ سے لڑکیوں کو pretend کرنا ایک ناٹک کرنا وہ ایک طریقے سے ان کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے جانے یا ان جانے میں لیکن یہ سچ ہے اور آپ بھی جانتے ہو کیونکہ اگر لڑکی کھلے آپ جیسے کھل کے جیسے لڑکے ایک دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں بات کرتے کرتے گالیاں بھی جاتے دیتے ہیں اگر لڑکی ویسے ہی بیو کرے تو آپ کیا سماج کیا بولے گا یہ لڑکی تو کریکٹر لیس ہے یہ تو ایسے بات کرتی ہے اور لڑکا بات کرے تو ٹھیک ہے وہ تو لڑکا ہے نا چلتا ہے لڑکی رات کو دیر سے گھر آئے تو ارے تم تو لڑکی اور لڑکا ہے تو آئے چاہے نہ آئے کوئی فرق نہیں بڑھتا کال کر دے گا آج میں دوستوں کے ساتھ رہوں گا it doesn't matter سو بہت کچھ ہے سماجک تو اس کا بھی پریشر لڑکی پہ ہی پڑتا ہے لڑکی کو ہی سسرال کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ ایسے سسرال میں جا کے تم کو ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے لڑکوں کو اس بارے میں کچھ جانکاری نہیں دی جاتی کیونکہ ان کے ساتھ ایسا سین ہی نہیں ہے کوئی سو بہت کچھ لڑکی کو ہی ایڈجسٹمنٹ کرنا سکھا جاتا ہے اس کے ویسے وہ بہت complicated ہو جاتا ہے ان کا سو وینیوریو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اگرل تو آپ ایموشنلی سوچیں تو آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا کہ لڑکیوں کو سمجھنا ہے تو دماغ تارکک طور پہ نہیں بھاوناتما طور پہ سمجھیں ننیواد